دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ کیسی بھی مووی ہے جسے سو سال بعد ریلیز کیا جائے گا اور تھنڈے علاقوں میں مکانوں کی شتیں زیادہ تر تکونی ہی کیوں رکھی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ کیا آپ جانتے ہیں کہ نھانے کے لیے سابن اور بالوں کے لیے شمپوئی کیوں یوز کیا جاتا ہے اس طرح کے امیزنگ قسم کے فیکٹس کو جاننے کے لیے بنے رہے ہیں ویڈیو کے اینڈ تک اسلام علیکم گائز میں ہوں ندیم بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل بٹی اوفیشار دوستو آپ کو ایک ایسا فیکٹ بتاتا ہوں جس سے آپ کو موٹیویشن ملے گی کیا آپ جانتے ہیں کہ امیزن دنیا کے سب سے بڑی مارکٹ ہے جو کہ آن لائن دکان کے طور پر کام کر رہی ہے مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ امیزن کا کوئی فیزیکل سٹور نہیں ہے اور اس کے ساتھ آج یوٹیوب کا کوئی یوٹیوب چینل نہیں ہے اور فیس بوک کا کوئی فیس بوک اکاؤنٹ نہیں ہے اس لیے تو کہتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں اپنا نام کمانا ہے تو ایسی چیزیں بناو جن کو دنیا استعمال کرے نہ کہ دنیا کی بنائے ہوئی چیزیں تم استعمال کرو اگر کمیاب ہونا ہے تو دنیا سے آگے رہنا سیکھنا پڑے گا دوستو آپ نے مطلب قسم کے بسکٹ تو کھائے ہوں گے مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلی بار بسکٹ کب اور کہاں بنایا گیا تھا دوستو اٹھارہ سو اسی میں امریکہ میں گرام کرے کرنامی بسکٹ کی جاد ہوئی تھی اور اس کے فاؤنڈر کا کہنا تھا کہ کھانے کے بعد انسان کو میٹھا کھانے کا دل کرتا ہے تو ہمیں اس لیے کوئی یونیک چیز کی ضرورت تھی تو انہوں نے گندم میں شہد ملا کر اس بسکٹ کی بنیاد رکھی جو کہ امریکہ میں آج بھی بہت زیادہ مقبول ہے اور آج کل اس کی بہت سے اقسام بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا میں اٹھارہ سوے قطر سے لے کر کرگستان میں آلا کاچو گنامی ایک رسم بھی موجود ہے جس میں کسی بھی لڑکی کو اس کی مرضی سے شادی کی جادت نہیں ہوتی دوستو اس رسم میں اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پساند کرتا ہے تو اسے کڈنیپ کر لیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس لڑکی کو اس لڑکے سے نہ چاہتے ہوئی بھی شادی کرنی پڑتی ہے مگر دوہزار دس کے بعد وہاں کی کوئی نمیڈ نے اس رسم کو بین کر دیا جس کی وجہ ڈائیوورس اور منٹل کیسز میں زیادتی تھی دوستو آپ نے اپنی لائف میں بہت سے عجیب عجیب لوگ تو ضرور دیکھے ہوں گے مگر جس شخص کی بات میں کرنے جا رہا ہوں ایسا آدمی آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا دوستو میں بات کر رہا ہوں مدیہ پردیش کے رہنے والے ایک شخص ساؤ کی جو کہ گلاس کھاتا ہے دوستو وہ وای شخص نہیں جو کہ گلاس کھاتا ہے بلکہ اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو کہ سگرڈ نوشی کی طرح گلاس نوشی بھی کرتے ہیں اور اس کنڈیشن کو ہائلو فیگیا کے نام سے جانا جاتا ہے جس میں ان لوگوں کو گلاس کھانا اچھا لگتا ہے اور دوسری نشاوت چیزوں کی طرح یہ نشا بھی انہیں مزہ دیتا ہے دوستو اب تک آپ نے رات کے اندیرے میں روشنی پیدا کرنے والے جگنوں کو تو دیکھا ہوگا مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری عرض پر ایک ایسا بھی پودا موجود ہے جو کہ رات کے اندیرے میں روشن ہو جاتا ہے اور اس طرح کی بارہ قسمیں مشروم میں پائی جاتی ہیں مگر یہ پودا بہت زیادہ ریڈیو ایکٹیف شوائیں پیدا کرتا ہے جو کہ ہمارے لئے بہت نقصان دے بھی ثابت ہو سکتی ہیں دوستو کیا آپ خوبصورت لڑکیوں کے پاس جانے والوں میں سے ہیں یا دور بھاگنے والوں میں سے اور کیا آپ کو یہ خوبصورت لڑکی کے پاس آتے ہی ٹر لگتا ہے اور آپ کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے تو یاد رکھیں کہ آپ کو ایک بیماری ہے جسے ایک کیلیکریفوبیا کے نام سے چانا جاتا ہے جس میں انسان کو خوبصورت لڑکیوں سے ٹر لگتا ہے اور اگر آپ کسی لڑکی کو پاس لانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا علاج کروانا ہوگا دوستو موویز تو آپ نے بہت ساری دیکھی ہوں گی مگر جس موویز کی میں بات کرنے والا ہوں اسے دیکھنے کے لیے آپ کو سو سال سے بھی زیادہ زندہ رہنا پڑے گا اور شاید جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سو سال جی کے بھی یہ موویز نہ دیکھ پائیں دوستو اس موویز کا نام ہنڈرڈ یئرز رکھا گیا ہے جسے کہ اپنی پروڈکشن کے سو سال بعد یعنی 18 نومبر 2115 کو ریلیز کیا جائے گا اور اسے ایک بہت ہی مضبوط سیف میں رکھ دیا گیا ہے جو کہ مکمل طور پر بولٹ پروف ہے اور اس سیف میں ایک کاؤنڈ ڈاؤن واج بھی لگائی گئی ہے جس سے سو سال بعد یہ سیف آٹومیٹر کھول جائے گی اس موویز میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک انسان اپنے فیوچر کا متعلق کیسے سوچتا ہے اور اسے ہائیلی کمپیوٹرائز طریقے سے پروڈیوز کیا گیا ہے دوستو اگر تو آپ کسی ٹھنڈے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ نے کبھی ایسے علاقے کا وزٹ کیا ہو جہاں برفباری ہوتی ہے یا برشے بہت زیادہ ہوتی ہیں تو وہاں پر مکانوں کی چھتیں زیادہ تر اس طرح تکونی ہی بنائے جاتے ہیں مگر کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آخر کار اس کے پیچھے کیا فلم ہے دوستو جن علاقوں میں برفباری زیادہ ہوتی ہے وہاں پر تکونی چھت اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ برفباری ان چھتوں پر ٹھسل سکے اور اس مکان کو اس برف کے چھت کے اوپر جمنے سے کوئی نقصان نہ ہو سکے دوستو آپ کیمرون نامی ایک پاسکٹ بال کے پلئئر کو تو جانتے ہوں گے جو کہ آج کل پوری دنیا کے سب سے بڑے بڑے پاسکٹ بال کے پلئئر کے طور پر مانے جاتے ہیں مگر کہ آپ جانتے ہیں ایک اٹھارہ سال کی عمر میں ریبو کمپنین ان کے ساتھ ہی کمرشل کے لیے ایک سو پچاس ڈالر کی ٹیل کرنی چاہیے جس کو انہوں نے ٹھکرا دیا اور اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ میری ایسی ایس سے بھی کم پیسے ہیں اور میں کچھ پڑا کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں اور آنے والے کچھ ہی عرصے میں بڑی بڑی کمپنیاں میرے پاس آئیں گی اور آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ ایک سال سے بھی کم عرصے میں ایڈیڈاز اور نائکی نے انہیں اس سے بھی زیادہ پیسوں کی آفر کر دی اس لیے تو کہتے ہیں کہ کچھ پڑا کرنے کے لیے کچھ پڑا سوچنا پڑتا ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہوں کہ ہم لوگ نہاتے وقت بالوں میں شمپو اور جسم پر سابن کا استعمال کرتے ہیں مگر کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پرانے دور میں لوگ بالوں کو بھی سابنی سے دھوتے تھے مگر وقت کے ساتھ ساتھ شمپو کی ایجاد کر لی گئی جس میں ایسے انگریڈینٹ شامل کیے گئے جو کہ بالوں کے لیے بہت مفید تھے اور سابن میں جو کہ سخت کیمیکر استعمال کیے جاتے ہیں اس لیے انہیں بالوں کے لیے مزر مانا جاتا ہے اس لیے بالوں کے لیے شمپو اور جسم کے لیے سابنی یوز کیا جاتا ہے دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ